گائیز آج کا میچ بہت ہی کمال اور دھمال ہونے والا آج کے میچ میں چونکہ آپ نے دیکھا آسٹریڈیا کے گھر میں آسٹریڈیا کو تین اوڈی آئی میچوں کا سریز پاکستان نے ہرا دیا اب پاکستان جیت کے آ رہی ہے اب یہ تین میچوں کا ٹی ٹوینٹی کا سریز ہے اب اس سریز کو کون سی ٹیم جیتنے والی ہے کون سی ٹیم اپنے پالے میں کرنے والی ہے دونوں ٹیم کی اپنی اپنی جگہ پوری طاقت لگنے والی ہے اب فائنیلی یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ٹیم کون ہے جو آج کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جیتنے والی ہے چونکہ گرنگلی کے پائنٹ اپی سے اگر ہم ٹیم بناتے ہیں تو ہمیں وہ گیارہ پلیئر کو چوز کرنے ہیں جو ڈیم ٹیم میں رہنے والے ہیں اب وہ ڈیم ٹیم میں جو گیارہ پلیئر وہ کون سے رہنے والے ہیں چونکہ آپ دیکھیں گے دونوں ٹیموں میں کچھ نہ کچھ فیر بدل ہے اب وہ کون سے نئے کھلاری پلیئر پر چل کر آئے ہیں اور کون سے کھلاری باہر ہوئے ہیں سب کچھ ایک ایک کر کے بتاؤں گا اس سے پہلے میں بتا دوں آج کے اس ویڈیو میں ہی میں نے گیبے رکھا ہوا ہے سپر کومنٹ کا تو گیبے پارٹیسپیٹ ضرور سے کرنا ہے ایک پیارہ سا کومنٹ کر کے تاکہ میں آپ کو گیبے مینر بنا سکو چلو آگے پڑھتے ہوں اس سے پہلے فڈ آ فڈ سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں آپ لوگوں کا پیار اور سمرتل ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے آج کا لائک ٹارگٹ ہے اونلی ون دھاؤزن ایک ہزار ہے جلدی سے پورا کروا دو اپنے دوستوں میں شیئر کر دو اور خود سے ایک لائک کا بٹن دباؤ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہ جو میچ کھرا جانے والا ہے دا گابا بریس بین کے اندر اب آگے اس میچ سے ریلیٹیڈ بہت سارے انفورمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں اس سے پہلے دیپٹ انڈائیسز کرنے والا ہوں پیچ ریپورٹ کا پیچ ریپورٹ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی آدھی ٹیم گرینڈ لیگ کے پائنٹ ایوی سے گرینڈ لیگ کی آدھی ٹیم یہی پہ بن جائے گی تو چلو آگے برتے آگے دوستو پیچ سے ریلیٹیڈ ہم بات کر لیتے ہیں تو پیچ کا کنڈیشن کچھ ایسا ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ویسے تو بل لباسوں کے مفید یہ پیچ مانا گیا ہے لیکن پیسر کو اس گراؤنڈ پہ نہ اچھا خاصا ایڈوانٹیج ہے اب یہاں پر کون سے پیسر اپنے ساتھ زیادہ تر بکر سے لے کر جانے والے ہیں اور اسپینر جن کو یہاں پر ایڈوانٹیج بہت ہی نہ کے برابر ہے کم ہے اب کس اسپینر کو لے کر جانا ہے جو آپ کو بکر سے لے کر دے فائنلی بتاؤں گا دیکھو یہاں پر سٹارٹنگ اوبر میں نے کئی نہ کئی سوئنگ کے قارن اور اچھال کے قارن بل لباس تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہیں لیکن جو بل لباس ٹیکنیکل ہوں گے جو بل لباس ذہری رکھر کے کھیل میں آئیں گے وہ کئی نہ کئی لمبا سکور کر سکتے ہیں اب وہ دیکھنا بنتا ہے کہ وہ کون سے بل لباس ہو سکتے ہیں اور کون سے پیسر انیسیل اوبر میں اچھے خاصے بگرز لے کر جا سکتے ہیں اب ویدر ریپورٹ پہ ہم دیکھیں گے ایک نظر ڈالیں گے تو میں آپ کو بتا دوں ویدر ریپورٹ میں 20 ڈیگری سلسیس سے لے کر کہ 31 ڈیگری سلسیس تک یہاں پہ تاپ مان آپ دیکھنے کو بھی لے گا اور 60% بارس کے چانس ہے مطلب 60% یہاں پہ بارس کے بھی چانس ہے تو اگر بارس ہلکی فلکی ہو جاتی ہے پھر اور زیادہ پیسر بگرز لے کر جا سکتے ہیں چلو آگے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں دوستو وینیو اسٹیٹس کو دیکھنے سے پہلے یہاں پر سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کیا بنا تو یہ کرنا بہت ضروری ہے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے چونکہ فینٹیسی سے ریلیٹڈ سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو یہاں پر دیے جاتے ہیں بلکل فری میں ایک بھی پیسہ آپ کا نہیں لگتا ہے دوستو یہاں پر لائن اپ کے وقت سارے میچوں کا ٹیم آپ کو یونک ٹیم دیا جاتا ہے اس کے بعد ٹرم پلیئر بھی دیا جاتا ہے سی بی سی کا کنٹینڈر بھی دیا جاتا ہے تو چونکہ وہاں پر چاہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اپ ڈیٹس لائن اپ کے بعد آتے ہیں ٹوس کے بعد آتے ہیں اس کے ایکارڈنگ ٹرم پلیئر کون ہو سکتا ہے وہ فائنلی وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے سی بی سی کا کنٹینڈر بھی بتایا جاتا ہے تو ٹیلگام چینل کا لنکھ کی اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اور فرسٹ کومنٹ میں ٹاپ پر پینکا ہوا مل جائے گا جہاں بڑے آسانی سے ٹیلگام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں جائیے فٹا فٹ سے جوائن کر لیجے اور ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے رہا تو ایک لائک کر کے جانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا چونکہ یہاں پر ڈیڈی میچوں کا پرڈکسن ویڈیو آپ کو میں دیتا ہوں جس میں آپ کو اٹی ٹو اٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ ہر میچ میں دیتا ہوں کبھی کبھی ہنڈیڈ پار بھی ہو جاتا ہے مطلب ہنڈیڈ پرسنٹ بھی آپ کو دیتا ہوں تو یہ چینل آپ کے لئے بہت بہت بینیفیسل ہے سبسکرائب ضرور سے کر لینا اب دیکھو یہاں پر ویڈیو اسٹیٹس میں اب دس میچوں میں یہاں پر آپ دیکھیں گے بیٹنگ فرسٹ کرنے والی ٹیم نے سات بار جیتا ہوا ہے بیٹنگ سینل کرنے والی ٹیم نے تین بار جیتا ہوا ہے اب جو بھی ٹیم توس جیتے گی یہاں پر بیٹنگ فرسٹ کرنا پسند کرے گی چونکہ فرسٹ بیٹنگ کرنے والے کو یہاں پر زیادہ ارمانتیز ہے اب آجاؤ یہاں پر اسکورنگ پینل پر تو ڈیر سو سے نیچے دو بار بنا ہوا ہے وہیں پر ڈیر سو اور اکسو نیچے کے بیچ میں تین بار اور اکسو ستر اکسو نیچے کے بیچ میں تین بار اور اکسو نبی سے اوپر دو بار بنا ہوا ہے اب ریک اسکور دیکھو گے ایک سو چھانسٹ کا ہے ٹھیک ہے وہیں پر ہائیسٹ اسکور یہاں پر دو سو نو بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا لویسٹ اسکور ایک سو چودو بنا ہوا ہے اب ایکسپیکٹڈ اسکور یہاں پر کیا ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دونوں ٹیم اپنے میں مطلب خود میں تگری ہے کاٹے کا مقابلہ ہوگا اب یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ایک سو ستر سے لے کر کے ایک سو اسی رن آپ کو بڑے ایزیری دیکھنے کو مل سکتا ہے چاہے کوئی بھی ٹیم ٹاوس جیتے اور بیٹنگ کرے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے ایک آرنگ کیسے کس کھلاری کو لے کے جانا ہے فائنلی ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے اس سے پہلے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی پچھلے تین میچوں کا لیکھا جو تھا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے چونکہ یہاں سے فائنلی پتا چلے گا یہ جو گراؤنڈ ہے بھائی بریس بین کا یہاں پر مطلب کس حساب سے پیچھ کام کرتا ہے اب اس کے ایک آرنگ گرین لیگ کی ٹیم آپ بنا پاؤ گے چونکہ یہ سمال لیگ کی ٹیم تو کوئی بھی بنانے گا بھائی لیکن گرین لیگ کی ٹیم یونک ٹیم کیسے بنانی ہے وہ یہاں سے آپ کو بہت کچھ سمجھ بھی آیا گا دیکھو فرسٹ میٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہ میچ کو جیتا گیا ٹھیک ہے فرسٹ میٹنگ کرتے ہوئے آپ دیکھو فرسٹ انہی میں پیسر کو چار بگیٹ اور سگن انہی میں آٹھ بگیٹ ٹوٹل پیسر یہاں پر بار بگیٹ لے کر گئے ٹھیک ہے نا یہ ہوا تھا جنوری دست دوہجار چوبیس اسی سال کی بات ہے اب اسپینر کو فرسٹ انہی میں دو اور سگن انہی میں ایک ٹوٹل تین بگیٹ اسپینر کو ملے ٹوٹل یہاں پہ پندرہ بگیٹ گرے تھے فرسٹ انہی میں چھ بگیٹ اور سگن انہی میں نو بگیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا نا دیکھا پیسر زیادہ بگیٹ سے لے کر گئے اب آجو یہاں پہ یہاں بھی فرسٹ میٹنگ کرتے ہوئے جیتا گیا میچ ٹھیک ہے ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ دیکھو پیسر کو فرسٹ انہی میں پانچ بگیٹ اور سگن انہی میں آٹھ ٹوٹل تیرہ بگیٹ پیسر لے کر گئے اسپینر کو فرسٹ انہی میں دو اور سگن انہی میں زیرو ٹھیک ہے نا مطلب کہ اسپینر کو صرف دو بگیٹ ملے پیسر تیرہ بگیٹ لے کر گئے تو یہاں پر بھائی دھمال ہونے والا ہے یہ چیز سمجھے نا ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہاں بھی جیتا گیا اور یہاں بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے جیتا گیا لگاتار تین میچ آپ دیکھ رہو نا جو فرسٹ بیٹنگ کرتے ہوئے جیتا گیا تو جو بھی ٹیم ٹوٹ جیتے گی فرسٹ بیٹنگ ہی کرے گی اب دیکھو یہاں پر ایک سو بہتر بنائی فرسٹ انہی میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے سگن انہی میں ایک سو سنتاون نن پر دھیر ہو گئی اب دیکھو یہ بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے جیتا گیا تینوں کا تینوں میچ اب فرسٹ انہی میں پیسر کو آٹھ بگیٹ اور سگن انہی میں یہاں پر پانچ بگیٹ ٹوٹل تیرہ بگیٹ یہاں بھی پیسر کو ملے تیرہ بگیٹ ٹھیک ہے نا اس کے بعد اسپینڈگ کو فرسٹ انہی میں دو اور سگن انہی میں تین ٹوٹل یہاں پر پانچ بگیٹ اسپینڈگ کو ملے دیکھو پیسر کا تو جلوہ رہتا ہے بھائی لیکن اسپینڈر کوالیٹی اسپینڈر جو ہوگا وہ یہاں کہیں نہ کہیں اپنے ٹیکنک سے اپنی کوالیٹی سے ایک آٹھ بگیٹ لے کے جا سکتا ہے اب وہ کون سے اسپینڈر ہوگا فائنلی اس پہ بھی ہم چرچات کریں گے چلو آگے بڑھتے آگے بڑھتے اور آگے یہاں پر ہیٹو ہیٹ کورس میں ہم دیکھیں گے کتنا مقابلہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ہوا ہے اس کے بعد کون سی ٹیم کتنے میچز کو جیتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ ٹوٹل بائیس میچز کھلے گئے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ٹوٹل بائیس میچز یہاں پر کھلے گئے اب تک ٹھیک ہے آسٹیلیا نے دس میچز کو بین گیا اور پاکستان نے بارہ میچز کو بین گیا ٹی ٹوین ٹی فارمنٹ میں تو کہیں کہ ہی پاکستان کا پلڑا آپ کو بھاری دکھ رہا ہے اب دیکھو لاسٹ کا جو پانچ میچوں کا پرفارم ہے وہ چار میچ آسٹیلیا جیت کے آ رہی ہے اور ایک میچ لوس کر کے آ رہی ہے وہیں پہ تین میچ پاکستان لوس کر کے آ رہی ہے اور دو میچ جیت کے آ رہی ہے لیکن پاکستان میں کچھ بدلاؤ آیا ہے یہ چیز سمجھنا پڑے گا آپ کو پاکستان میں کچھ بدلاؤ آیا ہے اس لیے تو اوڈی آئی سریز جو ابھی سے پہلے ہوا نا آسٹیلیا کے اگنسٹ تو آسٹیلیا کے اپنے گھر میں ہی اوڈی آئی سریز پاکستان نے جیت لیا ہے اب اس سریز کو یہ تین میچوں کا سریز ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا اب اس میچ کو بھی جیتنا چاہے گی ٹھیک ہے نا اس سریز کو بھی جیتنا پاکستان چاہے گی اب دیکھنا بنتا ہے کہ اس میچ کو کون جیتنے والی ہے آپ کو فائنلی بتاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میچ ہے نا بھائی یہ جو میچ ہے آسٹیلیا کے فیور میں جانے والا ہے اب ہم آسٹیلیا کے فیور میں ٹیم بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے سب کچھ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا دوں گا آسٹیلیا کے فیور میں یا پاکستان کے فیور میں پاکستان کے فیور میں کب بنانا ہے آسٹیلیا کے فیور میں کب بنانا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے دوستو ہم ایک نظر مستہ پیک پر ڈالیں گے اس کے بعد پر لینئرن پر نظر ڈالیں گے تو دیکھو یہاں پر مشتہ پک میں میں آٹھ کھلاری آپ کو ایسے دے رہا ہوں جن کو آپ ساری ٹیموں پر فکس کر کے جا سکتے ہو اب وہ آٹھ کون سے پر آ رہے دیکھو یہاں پر اوستیلیا کے طرف سے جو اس انگلیس کو فکس کر سکتے ہو اس کے بعد میتھو سوٹ کو فکس کر سکتے ہو آدھو یہاں پر مارکس ایسٹونیوس کو فکس کر سکتے ہو ایڈم جمپا کو فکس کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ چار کھلاری ہیں جو آسٹیلیا کے طرف سے آپ فکس کر سکتے ہو بات کریں یہاں پر جو اس انگلیس کی تو آپ گرین لگ میں چاہو تو ایک آٹیم میں ڈروپ کر کے جانا محمد رزوان یہاں پر فکس کر سکتے ہو عمر یوسف کو فکس کر سکتے ہو جو آپ کو نئے کھلاری ہے اس کے بعد سائن افریدی اور نسیم شاہ یہ چار کھلاری ٹوٹل آٹھ پلئر آپ دونوں ٹیموں سے فکس کر سکتے ہو چونکہ یہاں پر اگر یہ فکس کر لیتے ہو تو صرف تین کھلاری آپ کو چوز کرنے ہوتے ہیں وہ ٹرمپ پلئر ہوگا کون ہوگا وہ فائنالی آگے بتاؤں گا تو ساری ٹیموں پر ان کو آپ لے کے جا سکتے ہو اب آجت ہے پلئنگ ایرن پر تو آسٹیلیا کا جو پلئنگ ایلیون ہے وہ ہم دیکھیں گے تو آسٹیلیا کے پلئنگ ایرن میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کون کون کھل رہا ہے اس فارمیٹ میں جیکے فریزر میکگر کے ساتھ میتھو سوٹ یہ دونوں اوپن کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب آجو ایرن ہارڈی ون ڈاؤن پر جوز انگلیس گلین میکس ویل مارکس اسٹونیس ٹیم ڈیویڈ سین ابوٹ نتھن ایلیس ایڈم جمپا اور سپنسر جونسن یہ پلئنگ ایلیون رہ سکتا ہے اب دیکھو ایک آدھ کھلاری ہے اگر ادھر سے ادھر ہوا تو کچھ کہہ نہیں سکتے اگر ایسا ہوا تو وہ انفورمیشن آپ کو ٹیلی گام پر دے دیا جائے گا اس کے بعد میں جو بینچ پر بیٹھے گی لڑی ہے اس کے بارے میں بتاہتا ہوں چونکہ اسی میں سے کوئی بھی کھلنے آئے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ہی بتا دوں گا اب دیکھو کون کتنے اوپر کرے گا تو دیکھو یہاں پر بتاہتا ہوں میں مارکس اسٹونیس یہاں پر مجھرت ہے کہ دو سے تین اوپر تو ضرور سے کرے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آجاؤ نتھن ایلیس تین سے چار اوپر کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے ایڈم جمپا تین سے چار اوپر اس کے بعد اسپنسر جونسن مجھے بتاہ چار اوپر اپنے سپل کا کرے گا سین اوپر دو تین اوپر یہ بھی فک سکتا ہے تو اس طرح سے اوپر بٹیں گے اب دیکھو اسٹارڈی اوپر کون کرے گا تو نتھن ایلیس اسٹارڈی اوپر کرے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتا ہے سین اوپر ایسپنسر جونسن یہ اسٹارڈی اوپر کرتے میں نظر آئیں گے باقی دیت اوپر نتھن ایلیس کرے گا اس کے بعد سین اوپر بھی کر سکتا ہے اور ایک اسپنسر جونسن بھی کر سکتا ہے باقی دیکھو دیت اوپر جو ہوتے نا سترہ اٹھارہ انیس بھی چار اوپر جو ہوتے نا وہ دیت ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھو مارکس ہسٹونیس بھی دیت میں فیک سکتا ہے سترہ اہمہ اوبر مجھے رکھتا ہے یا اٹھارما یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے ایک آرنگ اب ایزی لی اپنی ٹیم میں کھلاریوں کو کنسیڈر کر سکتا ہے اب پلیئر اسٹیٹس کی ہم بات کریں تو پلیئر اسٹیٹس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے ایک ایک کھلاری کر کے یہاں پر ہم دیپٹ انیلائیسز کریں گے تو پلیئر اسٹیٹس میں ہم دیکھیں گے فریزر مہگر ٹیک ہو رائٹ انڈ بیٹس میں نے اب بیالیس پرسن لوگ لے کے جا رہے ہیں دیکھ سکتا ہے لیکن ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ کا یہ بہت اچھا کھلا لی ہے بھائی سمجھنا ٹھیک ہے نا کم لوگ لے کے جا رہے ہیں تو گرنڈی کا پانٹو بھی سے آپ اپنی ٹیم میں نظر بنا کے رکھ سکتا ہو اس کو اوپر یہ ایمپورنٹ ہے سکتا ہے اب دیکھو میں ریکارڈ نہیں ہے ونیو پر ریکارڈ نہیں ہے تو یہ چیز دھیان میں رکھنا کم لوگ لے کے جا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے گرنڈی کا پانٹو بھی سے ٹی ہے میں تو سوٹ کی بات کے رائٹ انڈ برس میں رائٹ رام اور بریک بولر زیادہ تر لوگ لے کے جا رہے ہیں اور میں تو سوٹ بھی جو ہے نا ٹھیکٹا کھلا رہی ہے اب ریکارڈ بھی دیکھو گنا بھائی تو ٹی ٹوئنڈی فورمنٹ میں اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میتھو سوٹ بھی اچھا ہو سکتا ہے آپ کے لئے ہیٹوئر میں ابھی تک کھیلا ہوا نہیں ہے وینیو پر بات کریں چھے میچ کھیلا ہوا ہے ایک سوٹھائیس نمارک ہے ایک کس کیبریٹ سے اور ساتھ بکٹ بھی لیا ہوا ہے تو ایمپورٹنٹ رہے گا میتھو سوٹ ٹھیک ہے نا سی بی سی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب چلو آگے بڑھتے ہیں آگے اور بھی کھلاری کے اوپر ہم نظر بناتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ گرنلی کا پانٹو بھی سے کون کون آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے دیکھو ایرن ہارٹی سب سے کم لوگ لے کے جائیں گے چونکہ ابھی کچھ میچوں میں آپ دیکھو دیکھا ہوگا آپ نے کہ اچھا پرفارم نہیں ہوا ہے اب یہاں بھی دیکھو ٹی ٹی وین ٹی فورمنٹ میں بیس رن ناواد اس کے بعد یا گیارہ رن ناواد دو بھی کے ٹھیک ہے نا اس طرح سے دیکھو تو اس کے اوپر نظر بنا کر رکھنا ہے ایزے ٹرمپ لیئر پچیس پرسین لوگو لے کے جا رہے ہیں تین نمبر پہ کھیلے گا ایزے ٹرمپ لیئر گرنلی کا پانٹو بھی سے آپ لے کے جا سکتے ہو اب دیکھو وینیو پہ اوناسی کا ابریز ہے بھائی دو میچ کھیلا ہوا ہے ایک میچے موقع بلا اوناسی رن ٹھوک دیا تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی ایرن ہارڈی دیکھو کو فاسٹر کو یہاں پر بہت زیادہ ایرواانٹیج ہے ام مال لو پچاس ساٹھ رن بنا دیا مال لو پچاس ساٹھ رن ٹھوک دیا چونکہ موقع ہے پورا یہ ٹھوک دیا اس کے بعد دو تین بھی کیٹ لے لیا تو کیا ہوگا سی بی سی ٹھیک ہے نا کم لوگ لے کے جائیں گے سیلیکشن بھی کم ہوگا اور سی بی سی کا سی 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 پرسینٹیز بھی کم ہوگا تو سی بی سی کب بنانا ہے وہ بھی آپ کو بتا ہوں گا جوس انگلیس کے بات کریں بھائی جوس انگلیس بھائی دیکھو جوس انگلیس ایبریس پاری کھل کے آپ کو دے سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایبریس پاری کھل کے دے سکتا ہے لیکن گرینلی کے پوائنٹوں بھی سے آپ کچھ ٹیموں پر ڈاپ کرنے کا رسک لینا ستتر پرسینٹ لوگ لے کے جا رہے ہیں محمد رزوان تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیم ٹیم میں بنے گا اس لیے آپ جوس انگلیس کے اوپر تھوڑا ساتھ میں بتاؤں گا پر چل کے کیسے آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے نا چلو اب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم جاننے والے اور بھی کھراری ہیں جن کے اوپر ہم جانے والے کیا ان کو لے کے جانا چاہیے گلین میکسویل کی بات کریں پانچ میں نمبر پر کھیلے گا بھائی تو گلین میکسویل رائٹ ہنبر سوال رائٹ آم آور بریک بارڈ چھاستر پرسن لوگ لے کے جا رہے ہیں اب پر فارم کی بات کریں تو آپ دیکھو گے یہاں پہ چالیس رن ایک بیگر آہ چوبانہ ناباد چونتیس رن اس طرح سے بھائی دیکھو اب پاکستان کے اگنسٹ آپ دیکھو گئے انیس کیبریس سے کھلتا ہے اور بارہ میں سات بیگر اتنا بڑیہ ریکارڈ نہیں ہے اب اس وینیو پہ دیکھو گئے دس میچ کھلا ہوا بارہ کیبریس سے بھائی کوئی خاص نہیں ہے تو آپ گرین لیگ میں کب لینا ہے وہ آگے آپ کو بتا دوں گا لیکن لینا بھی ہے نا تو رسک لے کر کسی بی سی بنا سکتے ہو آپ کیسے بنانا وہ آگے بتا دوں گا مارکس اسٹونیس کے بات کریں دیکھو مارکس اسٹونیس زیادہ ہی امپورٹنٹ رہے گا گرین میکسویل کے اکورڈنگ چونکہ گرین میکسویل کو اوور ملنے کے چانسز بہت نکے برابر ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز سمجھ مارکس اسٹونیس کو اوور مل سکتے ہیں دو تین اوور بڑے شوق سے یہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بیکیٹ نکالنے میں بھی سچھم ہوگا رائٹ آر فاسٹ میڈیم بولٹ ہے اور فاسٹر کو یہاں پر ایڈوانٹیج ہے اور بیٹنگ لائن اپ بھی ٹھیک ٹھیک ہے موقع ملی جائے گا تو کہنے کہ یہ رسکی سی بھی سی ہوگا گرین لکھ کے لیے لیکن پر چل کے بتاؤں گا بھائی بڑے پلئیر کو کیسے آپ کو ڈاپ کرنا چاہیے چونکہ گرین لکھ کا فنڈہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو تین چار بڑے پلئیر کو ڈاپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہی پہ کچھ ایسے کھراریاں آپ کو لینے ہوتے ہیں جن کا سیلیکشن کم ہو لیکن اپورچنیٹی ہو پورے کھلنے کی ٹھیک ہے نا موقع پورا کھلنے کا ہو تو ایسے کھراری کو رکھنا پڑتا ہے اب دیکھو یہ مارکس اسٹونیس بھی آپ کے لیے اپورنٹ ہے گا دیکھو یہاں پہ پاکستان کے اگر تیس کے بڑے سے کھلتا ہے اور چار میچ میں یہاں پر دیکھو گے تو یہ سوری گلتی سے ہو گیا چار میچ میں پانچ بکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ وینیو پہ دیکھو گے نا تو نو میچ میں نا چارس کے بڑے سے کھلا ہوا ہے اور چھے بکٹ ہے اپورنٹ ہے گا بھائی سی بیسی کا کنٹینڈر بھی بنا سکتے ہو تو کیسے بنا ہوگے سب کچھ بتاؤں گا بھائی اب آپ لوگ بول رہے ہوگے بھائی سب کے بارے میں بول رہا ہوگی بھائی سب ایمپورٹنٹ ہے سارے سی بھی سی بنا سکتا ہو وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کس کا پرفارم کیسا ہو سکتا ہے اب ڈروپ کس کو کرنا ہے نا وہ پلینڈ پر چل کے میں بتا دوں گا کس کنڈیسن میں کس کو ڈروپ کرنا ہے چونکہ ہوتا کیا ہے کہ بیٹنگ فرسٹ میں کنڈیسن کچھ اور ہوتا ہے بیٹنگ سیکیٹ کرنے میں کھراریوں کا بدلاؤ ہو سکتا ہے کیسے ہوگا وہ فائنلی بتا دوں گا ٹیم ڈیابیٹ کی بات کہ ٹیم ڈیابیٹ کو تو میں تو لے کے نہیں جانے والا دیکھو زیادہ رسک لیتے ہو نا اوپر سے آپ دیکھو اوپر سے کم سے کم آپ تین کھراری ڈروپ کرتے ہو نا تین کھراری اوپر سے ڈروپ کرتے ہو تو ہی آپ ٹیم ڈیابیٹ کو رکھنا ادربائز آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب ٹیم ڈیابیٹ کو لانے کا مطلب یہ ہے کی اوپر کے کھلاری کچھ ایسے ہیں جو دو رن چارن ڈیرو پر ایسے آؤٹ ہو جائیں تو جلدی اس کو موقع ملے گا چونکہ بیس اوور کا کھیل ہے تو اس کے حساب سے باتا رہا ہے ساتھ اوپر کھیلے گا لیکن یہ کھلاری ایسا ہے نا اگر بیس بول پچیس بول بھی کھیل دیا بھائی تو یہ ڈیم ٹیم میں بڑے آسانی سے رہ سکتا ہے سین آؤٹ کی بات کے لئے چھپن پرسن لوگ لے کے جا رہے ہیں دیکھو چھپن پرسن سین آؤٹ رائی جام فارس میں یہ مولد ہے بیگیٹ سے لے کے جا سکتا ہے لگا تار بیگیٹ لے رہا ٹی ٹی ونٹی فارمیٹ میں تین میچ میں چار بیگیٹ ہے پاکستان کے خلاف ساتھ میں بارہ بیگیٹ ہے وینیو پہ تو یہ بندہ بیگیٹ لے کے جا سکتا ہے لیکن کیسے لینا ہے اگر آپ کو ٹیم بنا کر دیکھا دوں گا سب کچھ آپ کو ٹیم بنا کر دیکھا دوں گا اب دیکھو یہاں پر نتھن ایلیس نتھن ایلیس پہ مجھے زیادہ کنفیلنس ہے حالانکہ دیکھو گے لاسٹ دو میچوں میں بیگیٹ نہیں ملے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نتھن ایلیس اس میچ میں قیامت ڈھا سکتا ہے دیکھو تیس پرسن لوگ ہی لے کے جا رہے ہیں اب دیکھو وینیو پہ ریکارڈ یہاں پانچ میں پانچ ہے اور پاکستان کے اگر ایک میچ کھلا ہوا ہے چار بیگٹ لیا ہوا ہے تو کہنے کہ یہ پاکستان کے اگر اچھا کرتا ہے تو آپ رتھن ایلیس کو لے کے جا سکتے ہو اپنی ٹیموں پر ایڈم جمپا کی بات کی ہے تو ایڈم جمپا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ افیکٹیب ہوگا پاکستان کے خلاف آپ ڈروپ کرنے کا بھی رسک لے سکتے ہو لیکن گرین لیگ میں کیسے لینا ہے وہ آپ کو بتا دوں گا باقی آپ اس مول لیگ میں لے کے جا سکتے ہو ایڈم جمپا کو ٹھیک ہے نا چلو اب آگے ایک ہیڈاڑی اور ہے جس کے بارے میں آپ بتانا ہے اسپینسر جورنسن دیکھو لگتار ٹی ٹوین ٹی فور منٹ میں لگتار خلاف ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہو نا تین میچوں میں لگتار خلاف اس سے پہلے ایک ایک بیگٹ ٹھیک ہے نا ہیٹو ایڈ میں کھیلا ہوا نہیں ہے ونیو پہ کھیلا ہوا نہیں ہے لیکن کیسے لینا ہے اس کو لینا ہے لیکن گرینڈانگ میں لینا ہے بھائی اس مول لیگ میں بالکل بھی چھونا بھی نہیں ٹھیک ہے نا گرینڈانگ میں لینا ہے وہ کیولین چلکے میں بتا رہتا ہوں لیکن زیادہ important ہے گا نا بھائی اسہ کیلئنگ میں سگنینگ میں پہ去ブ آئی زیادہ important ہے گا اب اسپینسر جورنسنن کو لے کے جاتے تو ہم بعدяти کھلاراکوлюс ہے یہ بیجنٹ بےک Jared Gibson play ہے ایک تو ایکس مارکلٹ اس کے بعد کوپر کون لے یہ دو کھراری ہے اگر اس میں سے کوئی بھی اپڈیٹ آیا تو وہ بتا دیا جائے گا آپ کو ٹیلی گام پہ ٹھیک ہے تو بلکل بھی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھو یہ پاکستان کا پلینگر ہے اب یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون کون کھراری نیا ہے ٹھیک ہے دیکھو ساہیب زادہ فرحان یہ آپ کو اپن کرتا ہوا دیکھے گا اس کے ساتھ امیر یوسف یہ دونوں اوپر کرتے ہوئے نظر آئیں گے بلکل نئے چہرہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرے بابر آزم ٹھیک ہے نا ون ڈاؤن میں محمد رزوان آگا سلمان عرفان خان اس کے بعد آ جاؤ جہانداد خان ٹھیک ہے نا شاہین افریدی ابباس افریدی اس کے بعد نسیم شاہ حریص روف یہ پلینگمنٹ رہ سکتا ہے باقی فرسٹ میچ ہے تو ایک آت کھراری چینج ہو سکتا ہے اگر ایسا ممکن ہوا اگر ایسا چینج ہوا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا پہلے ہی ٹھیک ہے نا اب یہ چیز بینچ میں جو بیٹھے کھراری ہے اسی میں سے کوئی ہوگا چینج تو وہ بھی آپ کو آگے میں بتانے والا ہوں اب دیکھو کون کتنے اور فکر ہے سائین افریدی پورے اپنے اسپل کا چار اوبر کرے گا ٹھیک ہے اب باس افریدی رائٹر فاسٹ بولر ہے تو کہنے کے دو تین اوبر یہ بھی کر سکتا ہے نسیم شاہ آپ کو تین سے چار اوبر کرتا ہوا نظر آئے گا ہاریس روف تین سے چار ہاریس روف کا کچھ ایسا معامل ہے بھائی اور سیلیا کے اگنس بہت اچھا کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بہت تگرہ کھیلا ہے ابھی جو لاسٹ سیریز گیا ہے اوڈی آئی کا اس میں بہت تگرہ کھیلا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے آہ اوبر بٹیں گے اب دیکھو اسٹاری اوبر کون کرے گا شاہین افریدی ٹھیک ہے شاہین افریدی اوبر کرے گا اس کے بعد عہم باس افریدی کر سکتا ہے یا ہریوس ٹھیک ہے تو یہ کرتے ہوگا دیکھیں شاہین افریدی ڈیتوہور بھی کرے گا اب اسپر کا نصیم صاحب اس کے بعد تو زیادہ فاسٹر کے ساتھ جا رہا ہے یہاں پاکستان اس کے حس Pres春 حرکتے شکر کر سکتا ہو Lewis دیکھیں گری سے ٹھیک ہے گرنٹ لوگ यرین系 پردayı grown کون کھلا رہی ہے آج بیسٹ آف ڈا بیسٹ اپنا دے سکتا ہے چار پرسن لوگ لے کے جا رہے ہیں چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ساہیت زیادہ فرحان کے بارے میں ٹھیک ہے نا دیکھو لگاتار پچھترن تیسرن انٹھاون انٹھاون انہترن ناباد ٹھیک ہے نا دیکھو دو میچ کھلا ہوا ہے آسٹلیا کے اگنس یہاں پر انتالیس رن بنا ہوا انیس کے برے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیکٹا پر فارم کر سکتا ہے گرین ڈی کا پانچٹ آبی سے ابھی وینیو پہ ابھی تک کھلا وہ نہیں ہے اب دیکھو امیر یوسف کی بات کا رائٹ ہینڈ بیٹس میں نے اس کا بھی کچھ ایسا ہی ہے اٹھ سٹھ اکیس پچیس ایوریس پاری کھل کے دے سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی تو ایک کھلے گا بھائی اب جیسے دو ٹیم بناتے ہو نا تو ان دونوں میں سے روٹیٹ کر دینا ایک ٹیم پہ اس کو رکھ لینا ایک ٹیم پہ اس کو رکھ لینا ٹھیک ہے نا یہ چیز آپ کنفارم کر لینا لیکن یہ ابھی تک میں کنفارم نہیں ہوں کہ فرسٹ انہی میں کون بیٹر رہے گا سگرین میں کون بیٹر رہے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ اپنے حساب دے کر لینا بھائی ٹھیک ہے چونکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ دیپٹ انلائیسس میرا نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں باقی مجھے لگتا ہے میرا جو پریڈکسن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تو اچھا کرے گا بھائی دیکھو دونوں کا یہاں پہ دیکھ لو زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس فرحان یہ آپ کو اچھا کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں آگے بابر آزم کی بات کرلیں تو بابر آزم بھائی بابر آزم نیشنل لیول کا کھراری ہے بھائی انٹرنیشنل لیول کا دیکھو ستاسی پرسن لوگ لے کے جا رہے ہیں اب ریکارڈ دیکھو گے باتیس پندرہ ناباد سیتیس بتیس ناباد تیتیس بہت اچھا ہے تیرسٹ کے برے سے کھلتا ہے ٹی ٹوینٹی فورمنٹ میں کس کے خلاف آسٹلیا کے خلاف ایمپورٹنڈ ہے کہ بھائی ڈیم ڈیم کا حصہ بنتا ہوا دیکھے گا اور بات کریں محمد ریزوان کی تو محمد ریزوان مجھے لگتا کہ ایسے بھی ڈیم ٹیم میں رہ سکتا ہے چونکہ بگیٹ کیپنگ سے بھی پوائنٹ دے گا اور بیٹنگ سے بھی پوائنٹ دے سکتا ہے اور کیپٹن بھی ہے اس ٹیم کا تیرانوے پرسنٹ لوگ لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ضرور سے اپنی ٹیم میں کنسیڈر آپ کر سکتے ہو اب آگے بڑھتے ہیں آگے یہاں پر اور بھی کھلاری کے بارے میں ہم جانیں گے کون سا کھلاری آپ کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ کر کے دے سکتا ہے تو یہاں پر آگا سلمان ڈائٹ ہیڈ وٹ میں ڈائٹ آم اور بریک بولر ہے آگا سلمان دیکھو بارہ رن بابون ایک وگیٹ انہتہ رن انچانسہ رن دیکھو آگا سلمان گرنڈگ میں ضرور سے ٹرائی کرنا یہ بندہ اس کا ہاتھ اگر کھل گیا نا بھائی تو سمجھو بلے بلے ہو گیا اس کا ہاتھ اگر کچھ سینتیس پرسنٹ لوگ ہی لے کے جا رہے ہیں اس کا فائدہ ضرور سے اٹھانا کچھ ٹیموں پر گرنڈگ کی ضرور سے ٹرائی کرنا اس مال لگ میں چھوڑ دینا رفان خان کی بات کیا تو ڈاپ کر دینا بھائی کوئی ضروری نہیں اس کو لے کے جا رہا آگا سلمان ایمپورڈنڈ ہے سکتا ہے اب دیکھو یہاں پر بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر جہانداد خان لیفٹ ہینڈ بیٹس ہے لیفٹ ہینڈ فاسٹ میڈیم بولر ہے اب دیکھو ایک بیگیٹ دو بیگیٹ دو بیگیٹ دو بیگیٹ لگتار بیگیٹ لے رہا بھائی لگتار بیگیٹ لے رہا ہے لیکن ہیٹوئیڈ میں ریکارڈ نہیں ہے وینیو پر ریکارڈ نہیں ہے کیا پتا یار لیفٹ ہینڈ فاسٹ میڈیم بولر ہے ہو سکتا ہے یار دو تین اوبر کر دے بیگیٹ لے کے چلا جائے تو گرنڈ لیگ میں ضرور سے ٹرائی کرنا بھائی گرنڈ لیگ میں ضرور سے کچھ ایسا یونیک ٹیم بنانا مطلب کہ روٹیٹ کر کے تاکہ یہ بندہ دیکھو اکثر لوگ چھوڑیں گے اس کو پانچ پرسنٹ لوگ ہی ابھی تک لیے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کچھ ایسے برے پیئر کو ڈروپ کرنا اور جن کی جگہ اسے رکھنا اگر یہ چل گیا رہا بھائی ایک طرفہ وین کر جاؤ گے کیسے کرو گے وہ بھی پلائنگلینڈ پر چل کے میں آپ کو بتاؤں گا شائن افریدی کے بعد ترے لیفٹ آرم فاسٹ میڈیم بولٹ ہے اس کا تو کیا کہنا بھائی لگتار بکٹ لے رہا ہے چھے میں گیارہ بکٹ ہے اوشٹلیا کے گینسٹ امپورٹنٹ ہے گا آپ وی سی بھی کم سے کم وی سی تو بنا ہی سکتے ہو ٹھیک ہے نا چلو آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم جان لیتے ہیں نسیم ساہ کے بارے میں ہاریس روف کے بارے میں اس کے بعد عباس افریدی کے بارے میں اب بات سفریدی کی بات کریں رائٹ آرم فاسٹ میڈیم بولٹ ہے ایک ایک بکٹ لے رہا بھائی کیا ہوگا اس سے ایک ایک بکٹ لے رہا ہے تو اتنی زیادہ امید مت رکھنا چھے پرسنٹ لوگ ہی لے کے جا رہے ہیں زیادہ نہیں منا ہوئے تو ٹرائی کرنا گرنڈنگ میں ادروائز ڈاپ کر دینا نسیم ساہ یہ بھی ایک ایک بکٹ لے رہا ہے اتنی اچھے ٹچمنٹ نہیں دکھ رہا ہے بات سرپن سے لوگ لے کے جا رہے ہیں اب اسے لینا ہے نہیں لینا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے میں چل کے کیسے لینا چونکہ ہٹوارڈ میں ریکارڈ نہیں ہے وڑیو پہ بھی ریکارڈ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ہم ہاری سروف کے بارے بات کر لیتے ہیں مجھا کھلا لی ہے بھائی ہاری سروف دیکھو رائٹ آم فاسٹ میں یہ مولٹ ہے دو دو بکٹ دو دو بکٹ دو دو بکٹ پچ پچ بکٹ تین تین بکٹ یار کیا بات ہے لیکن ہٹوارڈ میں دیکھو گے نا دو میچ کھلا ہوا ہے ایک ہی بکٹ لیا ہوا ہے لیکن اس میچ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بکٹ پھر سے لے سکتا ہے کم سے کم دو بکٹ تو لے ہی سکتا ہے بھائی اپنی ٹیم میں ضرور سے رکھ لینا بھائی چونکہ یہاں پر پیسر کوئی زیادہ ایر وانٹیج ہے آپ یہاں پر بینج میں جو بیٹے گراری ہیں اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھو پرینئر پر چل کے جو بتاؤں گا نا وہ بہت یونک ہونے والا ہے دیکھو یہاں پر بینج میں جو بیٹے گراری ہے وہ ہے حاسیب اللہ خان عثمان خان اس کے بعد عرفات منحاز اور صفیان مقیم ٹھیک ہے نا صفیان مقیم تو یہ گراری ہے باقی اس میں سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا ٹیلگام پہ کون آپ کے لئے اسے بر بر کے لے کے جا رہے ہیں اور کیپٹن کسے بنا رہے ہیں شاہین افریزی کو کیپٹن بنا رہے ہیں سب سے زیادہ لوگ اور ہاری سروپ کو وائس کیپٹن بنا رہے ہیں ایسا کیسے ہوگا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسی ٹیم بناو گے نا بھائی تو آپ کبھی بھی گرینڈ لیگ نہیں جیر سکتے آپ کبھی بھی گرینڈ لیگ نہیں جیر سکتے آپ کے پیسے بھی ڈوب سکتے ہیں یا پھر پیسہ آپ کو واپس آ سکتے کیا آپ گرین لگ کھیلتے ہیں پیسہ واپس آنے کے لیے اگر گرین لگ میں آپ رسک نہیں لوگے تو کیسے آپ اچھے رنگ کو اچھیب کروگے تو فائنلی میں بتاؤں گا مال لو فسٹ بیٹنگ کرنے والے کو یہاں پر ایڈوانٹیج ہے جیسا کہ میں نے کہا آپ کو آسٹریلیا اگر فسٹ بیٹنگ کرتی ہے تو کیا کروگے آسٹریلیا کے چھے کھرائی رکھنا اب چھے کھرائی ادھر رکھنا ہے تو پانچ کھرائی پاکستان کا آجاؤ کس کی سو رکھنا ہے میتھو سوٹ پہلا ایرن ہارڈی گرین لگ کا پائنٹ او بھی سے یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو سنگلی سے ایرن ہارڈی یہ مال لو دوسرا گرین میکسول کو ڈروپ کر دیں گے مارکس ایسٹرونیس کو لیں گے تیسرا آجاؤ یہاں پہ نتھن ایلس کو لینا ہے یہ چوتھا ایڈم جمپا پانچ ماہ آپ اسپونسور جونسن کو مجھے رہتا ہے کہ فرسٹ نیوے بیٹنگ کر رہا ہے تو چھے اسپونسور جونسن تو یہ ہو گیا چھے کھرائی اب آجاؤ پانچ کھرائی یہاں سے اٹھاتے ہیں دیکھو صاحب زادہ کو لینا ہے فرحان کو پہلا اس کے بعد بابا رازم دوسرا محمد رزوان تیسرا آجاؤ یہاں سے سب سے پہلے یہاں پہ شاہین افریدی چوتھا اور پانچ ماہ ہاری شوف ٹھیک ہے نا یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پانچ ہو گئے اب دیکھو اب کیپٹن کسے بنا سکتے ہو آپ تو کیپٹن کا آفسر آپ کے پاس ہے ایک تو یہاں پر مارکس اسٹونیس اس کے بعد ایک تو یہاں پر مارکس اسٹونیس ہے میتھو سوٹ کو بھی رسک لے کر بنا سکتے ہو میتھو سوٹ کو بھی رسک لے کر کیپٹن بنا سکتے ہو باقی یہاں سے کیپٹن آپ کا ادھر سے نہیں نکلے گا ٹھیک ہے یہ یہاں مارکس اسٹونیس یا پھر میتھو سور ٹھیک ہے اب آجاؤ آپ یہاں سے بھی کیپٹنین بنا سکتا ہو کیپٹنین آپ کا کون ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بابر آزم کیپٹنین بنا سکتا ہو لیکن چانس کم ہے ادھر سے کیپٹنین بناو ویسی آپ ادھر سے بنا دو دیکھو یہاں ویسی آپ بنا سکتا ہو شاہین افریدی کو ویسی بنا سکتا ہو اس کو یا پھر بابر آزم کو ویسی بنا دو ٹھیک ہے یہ ویسی بنا دو یہ فرسٹ لنکہ ہو گیا جب آسٹلیا بیٹنگ کر رہی ہے اب مالو پاکستان فرسٹ بیٹنگ کر رہی ہے تو یہاں پر چھے کھراری پاکستان کے رکھو پانچ کھراری ادھر سے رکھو اب دیکھو چھے کھراری میں کس کو رکھنا ہے تو آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائی کر لینا بھئی ٹھیک ہے نا ایک پہلا ٹھیک ہے دوسرا بابا رازم کو رکھنا ہی ہے یہ ڈیپنے میں رہے گا محمد رزبان رکھنا ہی ہے تیسرا ٹھیک ہے آگا سلمان ٹھیک ہے یہاں پر چوتھا اس کے بعد پانچ ماہ سائی نفری دی ٹھیک ہے چھتھا یہاں پر نسیم شاہ کو رکھو ٹھیک ہے یا فرحاریس روف ٹھیک ہے یہ رکھ سکتے ہو آپ تو یہ یہ سمجھ گئے پانچ ماہ یہ پانچ کیا رہی ادھر سے اب دیکھو یہاں پر فیزر میک گرو کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ٹرائی کر لینا ٹھیک ہے نا یا پھر آپ کیا کرنا آ آ آ آ فریزر میک گرو کو لے لو پہلا اور دوسرا ایرن ہارڈی کو لے لو ٹھیک ہے نا اس کے پاس سیدھا یہاں پہ آجاؤ مارکس ٹھیک ہے اس کے پاس تیسرا ہو گیا تیر ہو گیا نا اس کے پاس آجاؤ دیکھو ناثن ایلیس کو لینا چونتھا پانچ ماہ ایڈم جمپا کو لے لو یا پھر آپ یہاں پہ سین آب آٹ کو لے سکتے ہو ایڈم جمپا کو ڈروپ کر کے سین آب آٹ کو لے لو پانچ ماہ یہ ہو گیا سپانسر جونسن کو فرسٹ نیوے مت رکھنا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کیپٹن کسے بناو گے تو کیپٹن بھائی دیکھو زیادہ رسک لیتے ہو نا بھائی تو زیادہ اگر رسک آپ لیتے ہو چونکہ یہاں سے لگاتار دیکھو یہ تو بکٹ کیپنگ سے ہی پانچ دے سکتا ہے یہاں بابر آزم کو آپ نے لیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ نے لیا ٹی ٹوینٹی فورومیٹ کا میچ ہے اگر بابر آزم ڈیم ٹی میں آ جاتا ہے کچھ کھیل کر کے نا تو یہاں سے آگا سلمان کو موقع ملے گا اس کے بعد اگر دو تین اوبر بھی فیک دیا تو کینگا یہ بکٹ لے گا تو کیپٹن کا یہاں پر آپ رسک لے سکتے ہو ٹھیک ہے کیپٹن کا رسک یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہو آپ دیکھو یہاں سے کیپٹن سائن افریدی کو بھی آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ کے پاس آفشن کیا ہے کیپٹنسی کا تو اس کنڈیسن میں بھی آپ کیپٹن یہاں پہ مارکس اسٹونیس کے ساتھ جا سکتے ہو ٹھیک ہے نا زیادہ رسٹیکر ہو تو آپ یہاں پہ جیسے کا انہوں نے بتایا میتھو سوٹ کے ساتھ جا سکتے ہو ٹھیک ہے اب وی سی وی سی جو میں بتایا ہوں نا کیپٹن سی کا سیلیکشن اسی میں سے آپ وی سی بھی چوز کر سکتے ہو اپنے حساب سے ٹھیک ہے نا چونکہ مجھے بھی نہیں پتا بھائی وی سی کور مارے گا لیکن ایک آئیڈیا سے بتا رہا ہوں کہ بھائی جو پیچ کا بھی ہے بیئر ہے نا وہ کیا رنگ دکھا سکتا ہے تو کیپٹن وی سی آپ اسی طرح سے روڈیٹ کر کے نا بنا سکتے ہو تو اس طرح سے کیا ہے نا آپ کے دو تین چار پلیئر ڈروپ بھی ہو جائیں گے بڑے پلیئر اس کے بعد رائٹ کومبینیشن آپ کا سی بی سی کا مل جائے گا لیکن بس ایک ہی چیز دھیان میں اکھنا ہے سی بی سی بناتے ہوئے وقت آپ کو ایک چیز دھیان میں اکھنا ہے آپ کا جو نا اگر سٹرونگ کیپٹن ہے نا تو ویک آپ کا وی سی ہونا چاہیے اگر سٹرونگ وی سی ہے تو آپ کا ویک کیپٹن ہونا چاہیے یہ کومبینیشن آپ کا ہونا ہی چاہیے چلو اب آگے تیم میں آپ کو دیتا ہوں جو اس مول لیگ کی ٹیم ہیں ابھی کے لیے فائنل تیم ہیں لیکن جو گرنڈ لیگ کی ٹیم ہیں وہ فائنل تیم آپ کو ٹیلی گام میں دوں گا ٹھیک ہے ٹیلی گام کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپسن میں اور فرسٹ کومنٹ میں ٹاپ اپن کیا ہوا مل جائے گا ضرور سے جوائن کر لینا بھائی ٹھیک ہے نا اس مول لیگ کی ٹیم ہے یہ محمد ریزبانو کو رکھا ہوا ہے جو سنگلیس کو رکھا ہوا ہے اس کے بعد بابر آزم ایم شوٹ یہاں پہ یوسیف کو رکھا ہوا ہے گلن میکسول اس کے بعد ایم ایس ٹونیس کو کیپٹن بنایا ہوا ہے ایڈم جمپا ہاری شروف شاہی نفیزی کو وائس کیپٹن انڈ شاہ کو لیا ہوا یہ ہے ابھی کے لیے فائنل ٹیم اس مول لیگ کی ٹھیک ہے نا تو دوستو آج ہوپ کہ یہ سب کچھ آپ کو بڑے ایزیلی سمجھ میں آ گیا ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلفل رہے چلو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تھینکیو سو مچ